یہ مولعببآس کا علم لگا ہوا ہے اور چھیک اس کے سامنے ہی روزہ بنا ہوا ہے چوتھے امام ذیول عبدالی علیہ السلام کا تو ابھی میں وہ بھی دکھا رہا ہوں تو یہ مولعببآس کا علم حاشاءاللہ سے کافی خوبصورت علم لگا ہوا ہے اور چھیک سامنے ہی یہ ہمارے چوتھے امام ذیول عبدالی علیہ السلام کا روزہ ہے چلیئے پھر اندر چلتے ہوں اور یہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے روزے کے اندر آ چکے ہیں تو روزہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے چوتھے امام صلی اللہ علیہ السلام کا روزہ ہے سامنے یہ ممبر رکھا ہوا ہے اور کافی پرانا ٹائم کے ممبر ہے یہ کافی ٹائم سے میں اس کو دیکھتے چلا آ رہا ہوں سامنے جتے بھی روزے ہیں ان سب کے اندر تابوت رکھیں کسی نے جھولا رکھا ہے کسی کے اندر ذریع رکھی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے مام بڑا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ نیچے والے غار بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ دیکھنے میں وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو میں ابھی آپ کو غار کے نیچے لے کے چلوں گا پھر حالا بھی میں یہ سب زیارتیں کر لوں اور آپ لوگ بھی کر لیے تو یہ ذریع رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تاؤد رکھا ہوا ہے اور ابھی جھولا بھی آئے گا تو جھولا بھی رکھا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے بغل میں جسٹ ذریع کے بغل میں جھولا رکھا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں نیچے غار کے اندر تو اب ہم لوگ چارے غار کے اندر یہ دیکھئے یہاں سے غار شروع ہوتی ہے یہ نیچے اتر تھی یہ غار کے اندر ایک تابوت رکھا ہوں اللہ باس کا لمبی لگا ہوا ہے اور ایک روزہ اور بھی بنا ہوا ہے یہ اوپر والا سیکنڈ فلور پہ نیا روزہ بنا ہوا ہے وہ بھی تو ابھی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں تو اوپر بھی روزہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے ذریع بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت رکھی ہوئی ہے دیکھنے والے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنا ہوا روزہ بھی ہے تو یہ سامنے ٹھیک ہمارے ذریع رکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت رکھی ہوئی ہے یہ اور یہ پاس مولا باس کا لمبی ہے ذریع تو ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت بنیوی کی بس کیا بات ہوں